اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضا اپنے شو طلقہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کو خیری سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمن سب آمن اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج آپ کو سب کو ہی پتہ ہے کہ آج کا دن کیا ہے آج ہے پاسٹا ڈے ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہے پاسٹا ڈے ہے ورلڈ پاسٹا ڈے ہے اور ورلڈ پاسٹا ڈے کیسے سیلیبریٹ کیا کس طرح سے کیا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر پچیس اکتوبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اٹلی روم میں نائنٹی نائنٹی فائف میں یہ جو ہے اس کو منایا گیا تھا وہاں کے کچھ شیف تھے کچھ ایکسپورٹ تھے جنہوں نے مل کے ایک جگہ کٹے ہو کے انہوں نے وہاں پر کچھ ڈیشز بنائی تھی پاسٹا کی تو آج تک اس دن کو اسی دن کیلئے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ یہاں پر پاسٹا ہے یہ تو ایک اٹلین ڈیش ہے لیکن پوری دنیا میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے اور پسند کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے فلیورز بھی ہیں جس طرح سے بات کی جائے کہ بیک پالر کی اور بیک پالر کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویسے تو اٹلین ڈیش ہے لیکن اس کا یہ خوبی ہے کہ یہ بیک پالر کی جو یہ پچیس سال سے یہ اپنی پروڈیکٹس جو ہے پوری دنیا میں یہ ڈسٹیبیوٹ کر رہا ہے پچیس سال سے اور اس کے ذائقی کی جہاں تک بات کی جائے تو پچیس سے زیادہ ان کے فلیورز ہیں اور اس کے علاوہ جیسے بات کی جائے ان کی شیپز کی تو اٹھارہ سے زیادہ اس کے شیپ ہے اور فلیور کی جب بات کیتا ہے جس میں چائنیز ہے جس میں اٹلین ہے جس میں دیسی انہوں نے دیا ہے دیسی کو بھی انہوں نے انٹریڈیوز کروایا ہے اور بات کی جائے اس کی مسالوں کی تو آپ تو پروپر طریقے سے مسالوں کے ساتھ آپ کو یہ پیکٹ بنے گی اب یہاں پر آپ دیکھیں بیک پالر نے اپنی ساری پروڈیکٹس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بات کی جائے ان کے فلیورز کی کھاؤں سے بھی ہیں شاشلک میکرونی بھی ہے تکہ میکرونی بھی ہے ایلو میکرونی بھی ہے اور ساتھ میں آپ کو اس کے اندر ملیں گے لزانیا بھی لزانیا جو ہے وائٹ ساوس کے ساتھ ہے پروپر ریسپی کے ساتھ ہے اور جس کی مطلب ریسپی اس طرح ہے کہ فور ان ون ہے خونسے یہاں پر ہم میکرونی کی بات کی جائے تو میکرونی جو ہے آپ کو باتا ہے بہت سارے مطلب طریقے سے ہمارے عبادتی ہیں جس طرح ویسے ہے تو یہ اٹیلین ریسپی لیکن اٹیلین کو انہوں نے دیسی میں بھی کنورٹ کیا ہے جس طرح سے بہت سارے فلیور دی ہیں اور صرف یہ نہیں کہ یہ خالی اٹیلیا میں کھائی جاتے ہیں پوری دنیا میں اس کو پسند کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اس کو کھائی جاتا ہے بچے بوڑے جوان سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو آج کا جو ہے شیف اس کا پاسٹا ڈے جو ہے جس کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور ہر پچیس اکتوبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح سے میں نے بات کی کہ نائنٹی نائنٹی فائی کو اس کو مطلب جب کچھ شیف تھی جو ایک جو کٹھے ہوئے انہوں نے جا کے اس ریسپیس کو بنایا تو آج بھی اس دن کو یاد کیا جاتا ہے اور ان ریسپیس کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی ایک تو ہم بنا رہے ہیں بڑا مزیدہ سا سوری ایک بہت مزیدہ سا یہاں پر سیلیڈ بن رہا ہے میکرونی سیلیڈ بن رہا ہے جو ہمارے پاس بایک پالر کا ہے بایک پالر کی بہت ساری رینج ہمارے پاس ہے انہی کی ساری پروڈیکس کا استعمال کریں گے اور مزیدہ سا سیلیڈ بن رہا آئی ہے یہاں پر بن رہا ہے بڑے مزیدہ سے بٹر رائز بنی ہے بڑے چینسیں تھوڑی سی گاجر کے ساتھ تھوڑے سی ہری پیاس کے ساتھ بن رہے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر مسور کی پتلی دال بھی بن رہی ہے ٹھیک ہے مسور کی پتلی دال کے ساتھ ایک عدد ہم آپ کے ساتھ شیک بھی بنائیں گے بڑا مزے کا ساتھ اس لیے کہ ابھی سردی آئی نہیں ہے تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم یہ جو ریفریشنگ سے ڈرنگ ہے شیک وغیرہ ان کو انجوائے کریں اور ہمارے پاس آل پر فل کریم ملک ہے اور آل پر ڈیری کریم بھی ہے تو دونوں کا استعمال کریں گے اور اس کو ہم آج بنائیں گے تو یہاں پر چلتے ہیں اپنی فرس ریسپی کی طرف جو بنے گی بڑی مزے دار سی پتلی مسور کی دال اور یہ دال جو ہے چاول کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور اس کو بھی آج ہم اپنا پورا پلیٹر سجائیں گے جس کے اندر دال چاول اس کے ساتھ یہاں پر سیلیڈ اور اس کے ساتھ یہاں پر ہم اچار بھی رکھیں گے اچار بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو ہوتا ہے اس کے ساتھ تو اچھا جہاں پر ہمیں مسور کی دال چاہیے ڈیٹھ پاؤ ٹھیک ہے نال والی پیاز ایک عدد ٹیماترہ دو دارت سوقی لال میرچ چیہ درت زیرہ ایک چائے کا چمچ ہلدی ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ پبسی لال میرچ ایک چائے کا چمچ لیسن ایک چائے کا چمچ زیرہ دو چائے کا چمچ باریکاری کٹی بھی دھڑک دو چائے کے چمچ اور ایک چائے کا چمچ پسہ گرم مسالہ املی کا رس لیں گے دو کھانے کے چمچ اور آئل لیں گے ہمارے پاس یہاں پر فوجی سپرین کوکنگ آئل ہے اور فوجی بلاس پتی یو ایچ ٹی ٹریڈ ہے اور کلسٹرول فری ہے اس کا استعمال کریں گے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو مسہور کی دال میں پانی ڈال کر اس کو ہلکی آگ پر پکنے رکھ دیں گے دوسری سائٹ پر اس کا مسالہ تیار کریں گے تو یہاں پر میں رکھتی ہوں دو برتنوں کا استعمال کریں گے ایک میں ہم ڈال دیں گے پانی اور ایک میں ہم کریں گے اس کا مسالہ دیا یہ میرے پاس ہے لال مسور کی دال یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لال مسور کی دال ہے یہ جو ہے مطبع آپ کو بتا نا کہ ہمارے دال چاول بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں تو خالی ہم مون مسور کی دال کے ساتھ بھی بناتے ہیں اور خالی جو ہے پتلی دال اس سے بھی بناتے ہیں تو اس کا ذائقہ بڑا مزے کا لگتا ہے جس طرح سے پتلی دال کی بات کی جائے سالات اور اچار کے ساتھ یہ بہت مزے کا لگتا ہے اچھا اس کا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے پکنے میں اور جو مون کی دال ہوتی وہ بڑی جلتی گل جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے جب یہ بوائل ہو جائے گی تو اس کو ہلکا سا آپ نے یا بلینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لینا ہے یا پھر آپ ایسا کیجئے گا اس کو آپ نے جس طرح سے ہینڈ بیٹر ہوتا ہے اس سے آپ اس کو کر لیجئے گا تو یہ تھوڑی پکنے کے بعد ابلنے کے بعد یہ پھٹی پھٹی سی ہوتی ہے اس لئے اس کو گرینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ بلکل جسے باریک ہوتی ہے نا مون کی دال پتلی سی ویسی نہیں ہوتی ہے اچھا جی اس کو میں نے رکھ دیا یہاں پر اور اس کو ہم اچھا فوراں کے فوراں کور نہیں کریں گے اس لئے کہ فوراں بوائل آتا اور یہ گھر جاتی ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک اس کا انتظار کریں اس میں اوبال نہیں آتا تو آپ اس کو ڈھکیے گا نہیں تو اس کو ڈھکیے بعد میں رکھیں گے تو فیلال تو اس کو میں نے رکھ دیا ہے پانی اس میں ڈال دیا ہے اس کو بڑھنے رکھ دیا ہے اس میں کون کون سے مسارہ جات جائیں گے یہ ہم آپ کو بتائیں گے پوری تفصیل کے ساتھ لیکن ابھی کیا کریں گے لیں گے ایک چھوٹا سپریگ بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر کیا ہے جو پتلی مسور کی دال بنا رہے ہیں دال کو میں نے چڑھا دیا ٹھیک ہے اس کے اندر سرپ پانی ڈالا لال مسور کی دال ڈالی اس کو چڑھا دی اس کو میں رکھتی ہوں سائی پہ اس لئے کہ اس کو ہمیں پراپر طریقے سے گلانا ہے گلانا کے پھر اس کے اندر مسارے ڈالیں گے اور جیسے میں نے بات کی کہ اس کو ہلکا سا ہم گرینڈ کرنیں گے تاکہ یہ جو ہے پھٹی پھٹی سینہ رہے تو یہاں پر دال جا رہی ہے یہ آپ کو ابھی میں دکھا دیتی ہوں دال ہماری جو لالوری یہ دال ہے دیکھیں یہ واری ہے اب اس کو میں رکھتی ہوں یہاں پر اس لو فلیم پر پکتی رہے گی اوپر سے کور کروں گے رکھیں بلکل ہلکا کر کے ورنہ یہ گھر جاتا بوائل آگے یہاں دھک دے رہی ہے سہیے اس کو کور کر کرتے ہیں اور یہاں ہم لیں گے ہمارے پاس ہے فوجی سپریم پکنگ وائل جو یو ایچ ٹی ٹیڈ ہے اس کے علاوہ یہ کلسٹورٹ فلی ہے اس کا استعمال کریں آدھا کب ہمیں چاہیے یہ ڈال دیتے ہیں یہ پورا مسارہ تیار کر کے ہم پھر کیا کریں گے اس کو بنایاں گے یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر پیاس ٹیماتر سکھی مرچے اچھا یہ مرچے اور اس کے ساتھ سیرے کو ہم کیا کریں گے بھون کے بعد میں جب پوری دال ہماری تیار ہو جائے گی تو اس پر ڈالیں گے آپ چاہیے تھوڑی سی اجوائن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر آپ سابود دنیا لے سکتے ہیں وہ بھی مسارہ بھون کے ڈال سکتے ہیں تو یہ دو چیزوں کو میں ملکل اینڈ میں ڈالوں گے تو اس لیے میں کیا کرتی ہوں اس کو یہاں پر یہ دیکھ لی جائے گا زیرہ اور اس کے ساتھ گھول مرچے ویسے ہم مسارے میں تھوڑا ڈالیں گے اس کو لیکن بعد میں ہم اس کو اس طرح سے دیں چلیں جی اور ہمیں چاہیے اس کے لیے یہاں پر ہلدی لال میرج پورڈر اور نمک یہ میں یہاں پر رکھ لیتی ہوں جو جن کا ہم نے استعمال کرنا ہے اور نمک چلیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر لیں گے ایک چھوڑی سی پیاز اچھا جی آج کا سوال بھی ہم کر لیتے ہیں اس لیے کہ آج ہمارے پاس ہے یہاں اینکس کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے کوئی کھینڈ میکچر ٹھیک ہے آپ جو چیزیں باری باری چاپ کر لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کے کام آتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے سوال یہ کہ آپ نے بتانا ہے کہ جو پاسٹا شیف جو پاسٹا دے ہیں وہ کون سی تاریخ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بس آپ نے ایک طریقے کا رہی ہے مسالہ ٹی لکھے گا سپیز دیجئے گا اپنا نام لکھے گا شاہ لکھے گا پر اینکسی نمبر لکھے گا اور پر اس کے بعد ایک پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آج کا جو مطلب اس دن کو کون سی تاریخ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو جلدی سے آپ میسنج کریں اور وین کریں اینکسی طرف سے گفٹ ٹھیک ہے دیکھیں میں نے بلکل اس کو سلو رکھا ہے ابھی اس میں بوائل تو آگیا لیکن اس کے اندر پانی کی کونٹی تھوڑی سی کم ہے لیکن میں اس میں تھنڈا پانی نہیں ڈالوں کی تھنڈا پانی جب آپ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دال جوتی اور سخت ہو جاتی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈوں گی اس کو گرم کر کے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے یہاں پر تھوڑا سا پانی ہم لیتے ہیں تکریباً آپ نے اس کے اندر لے لینا ہے ایک گلاس کے اتنا پانی اور یہ اس کے اندر ڈال دی جائے بس یہ گرم کر کے اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ ہلکی آگ پر پکتا رہے گا یہاں پر ہم پیاز ڈالیں گے پیاز کو کریں گے براؤن اور باقی پھر مسالے تیار کر کے وہ ہم اس میں شامل کریں گے آخر میں آپ چاہیں تو خوبصورتی دینے کے لیے تڑکا اس درہ سا نگا لیں گے یہاں پیاز کو کٹنگ کر لینا ہے اب تک پانی تھوڑا سا گرم ہوگا بچھنڈا نہ ڈالیں پر وہ گلتی نہیں ہے دالوں چنےوں اس کا یہ ہوتا ہے گوش میں بھی آپ مسالہ بھون کر آپ کوشی کریں گرم پانی ڈالیں آپ دیکھتے ہیں جب بڑے بڑے ریسٹوں لگارہ جاتے ہیں تو انہوں نے پانی بوائل کرنے رکھ رہا ہوتا تو وہ گرم گرم پانی ہی ڈالتے ہیں چلے لیے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چھوٹی سی پیاز چاہیے زیادہ بڑی ہمیں پیاز نہیں چاہیے چلے لیے ہم اس طرح سے دیں جس میں پھر دیں ٹیماٹر لے لی جئے گا امڈی کا رس پیس میں جائے گا باست پیس ٹھوٹی سی پڑے ہم ٹیماٹر لے دال کو میں گلتے ہیں پھر دل کو میں واپس کور کرتی ہوں تاکہ یہ گلے چلیں جی خالد سے بات کرتے ہیں چکوال سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بھائی بولیں کیا کہیں گے کیا فرماش کریں خالد بول رہا ہوں خون چکوال سے چکوال کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کبھی کبھی پرورام دیکھ لیتے ہیں آج بھی بہت اچھا لگا اور کوئیسٹن دینا چاہوں گا انسر پچیس سپٹمبر کو ویسے تو یہ نائنٹی نائنٹی فائیو میں یہ شروع ہوا تھا اچھا ٹھیک ہے جی تو یہ پچیس سپٹمبر جو ہے ہر سال اس کو یہ ڈے منائی جاتا ہے پچیس سپٹمبر کو جی پچیس سپٹمبر اکتوبر اکتوبر سوری ابھی دہ ہم نے نوڈ کر لیا جو آپ نے پچیس سپٹمبر کاتا نہیں نہیں سپٹمبر نہیں اکتوبر اکتوبر اچھا چلیں جی مجھے بتائیں کوئی فرمائشہ آپ کی کریلے کوئی اچھی تھی کوئی کیمہ بھی بنتا ہے اس کے علاوہ کوئی کوئی بنا کر دکھائیں کریلے ہمیں کوئی اور کی کریلے میرے بھی بڑے فیوریٹ ہے مجھے بڑے پسند ہے چلیں جی آپ کی فرمائش میں وہ پنجاب میں کہہ دے نا گت کریلے بکھا سکھا دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں تینکیو جی تینکیو سپٹمبر پچیس سپٹمبر پچیس سپٹمبر چلیں ہم ابھی تو خیر ہم کچھ نہیں کہتے اس لئے کے بعد میں پتا چلے گا کون میسیجز زیادہ کرتا ہے یا کون ہمیں یہاں پر مطلب کال کر کے بتا جاتا ہے اچھا جی آپ چلتے ہیں مسالوں کی طرف اور یہاں پر دیکھیں پیاز جو ہے تھوڑا سا لائٹ گورڈن براؤن ہوئے ٹھیک ہے لائٹ گورڈن براؤن ہوئے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے زیرا تھوڑا سا ٹھیک ہے بعد میں ہم نے اس کو اپر سے طرقہ بھی ایک طرح سے دینا ہے اس کے بعد اس میں جائے گا ادرک لیسن ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی یہ دیکھ لی جائے گا ادرک اس طرح سے کٹنگ کی ہوئی بھی اور ساتھ میں سے اچھا اب اس میں جائیں گے ٹیماٹر ٹھیک ہے ٹیماٹر ٹیماٹر کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا یہاں پر بھون لے لائے ویسے تو اس پر پورا مسالہ بھون کے ڈالے کر لیکن یہ کیا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا اس لی وہ کروں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ مسالہ اس کا ٹھیک ہے اچھا جی راحت سے بات کرتے ہیں جیلم سے یہ تو ہماری ریگولر کولر بن گی ہے بھئی ماشاءاللہ یہ ریگولر انشاءاللہ اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہو رہا کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ کا کرم آپ کیسی ہو اور بڑا اچھا آپ کا ڈریس تو بہت پیارا پہنا ہوا ہے چلے جی بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ کا شو بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو فوجی والوں کا آئلہ ہے میں استعمال کرتی ہوں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ چلے آپ ایسا کریں ٹی وی کی آواز بند کرتے تاکہ آپ آرام سے بات کر سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیبان کرتی میں نواز ماشاءاللہ فوجی والوں کا آئلہ وہ اچھا ہے میں وہ ہی استعمال کرتی ہوں جی جی بہت اچھا ہے سہی سچی کہہ رہے ہیں اس لئے کہ سب سے اچھی بات ہے کلسٹار پری ہے اور یو ایچ ٹی پیڈ ہے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے اللہ صلی اللہ سب کو یہی کہ مجھے تو بہت دعائیں ان کے لئے خودی والوں کو اور ایک ڈرہ ساڈی نے آپ نے بہت اچھا پینا ہوئے ہیں اور پاسکا کا جو ہے پچیس اکٹوبر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پچیس اکٹوبر ہم نے نوٹ کر لیا اور کوئی فرمایش آپ کی ہے ٹھیک ہے دیکھو میری بھاس سنے لیدہ آج کا جو جو ہے نا جیفت وہ مجھے ملنا چاہیے بلکل اب یہ جیسائیڈ تو میں نہیں کر پاتی ہوں لیکن یہ ہے کہ ابھی دیکھیں آکے اور لوگ بھی میسیجز کریں کال کرتے ہیں تو کیا پتہ آج آپ ہی خوش نسیبیوں آپ ہی کو مل جائے ہے نا جب شو مطلب اینڈ میں جب آپ دیکھتی رائے کریں شاید آپ کا ہی نام آجائے شو ضرور آپ نے آخر تک دیکھنا ہے صحیح ہے چینی بہت شکریہ آپ ہی کال کا تھنکی سو مچ یہاں پر چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو یہاں پر اس میں جائے گا نمک ٹھیک ہے نمک ہم ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے نمک ڈال دیا ٹھیک ہے ایک چائے کا چمچ اس کے بعد اس میں جائے گی ہلدی تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا تھا زائرہ وہ تھوڑا آپ کو پتا ہے کہ جلنا شروع ہو جاتا ہے ہلدی ہم نے ڈال دی اور دو چائے کی چمچ لال میرس پورڈر ٹھیک ہے ایک اور ایک چائے کا چمچ اچھا جی بس ابھی ہم نے کشنی کرنا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ مسالہ جا رہا ہے اس کے اندر بعد میں اس کو ہم نے املی کا رس اور یہ ڈال کے ہم نے اس کو جس طرح سے کہتے ہیں تڑکا ایک آخر میں لگے گا تو یہ میں اب اس کو کرتی ہوں فائنل تو یہاں پر جائے گا یہ ڈال کے اندر یہ مسالہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں مسالہ اب یہ پکتی رہے گی ابھی فوراں گلی نہیں ہے یہ پکتی رہے گی اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں املی کا رس یہ دیکھیں ایک کپ کے اتلا تو اس کو رکھتے ہیں ہلکی آگ پہ جب تک ہم بریک پہ جاتے ہیں واپس آئیں گے تو اس کو تھوڑا سا گھوٹ بھی لیں گے پھر اس پہ تڑکا بھی لگے گا لیکن فیلال لیں گے ایک چھوڑا سا بریک بریک سے واپس آگے ہیں یہاں پر دال جو ہے یہ دیکھیں میں نے ہینڈ بیٹر سے اس کو تھوڑا سا چلا دیا تھا اور اب یہ دیکھیں پتلی ڈال پکری ہے سب ٹیمارٹر وغیرہ سب چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی اب ہمیں کچھ چیز اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے مسالوں میں ٹھیک ہے صرف ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میرے پاس ہے یہ تین سے چار جوے آپ نے لیسن کے لینا ہے تھوڑا سا زیرہ لینا ہے گول ملچے لینا ہے ادرک لینا ہے اس کا ہم لگائیں گے تڑکا تھوڑا سا اس کو مسالے کو بھونکی بھی رکھ لیں گے یا تو آپ چارک مسال اب جاتے ہیں یہ تڑکا لگے گے اس لیے فلال میں اس کو ڈھکے رکھتی ہوں یہ آرام سے پکتی رہے گے یہاں پر ہم رائس کی طرف چلتے ہیں تو رائس کا بنانا کوئی ایسا مشکل ہے یہ ہم بنا رہے ہیں بٹر رائس بٹر رائس کیلئے کیا ہے کہ میرے پاس یہاں پر رکھے ہیں ایسا کنی رکھا تھا اس لیے کہ مجھے اس کو بول میں ڈال کے رکھنا تھا تو ورنہ میں ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو پھلا کے رکھیں لیکن میں تھوڑی سی اس پہ رکھ لیتی تو یہ ہم نے اس میں رائس ٹال دی ہے یہ دیکھیں یہ رائس ہے اس کو آپ نے کھول لینا اگر آپ ایسے ذرا سے پھول کہتے ہیں جو ہم ڈن کر کے رکھ دیتے ہیں تو اسی میں ہی گل جاتے تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے ہمارے پاس ہے یہاں پر فوجی سپرین کوکی آئل ہے جو یو ایچ ٹی ٹویڈ ہے اور سٹال فری ہے اچھا جی ہم نے ڈال دیا اس کے اندر جائیں گی یہاں پر یہ کالی میرچ ہے کالی میرچ اس میں ڈال دیتے ہیں اسی کے ساتھ اس میں ڈال زائرہ ہم نے اس کو تھوڑا سا یہاں پر دم پر رکھنا اب اس کو کرتے اچھی طرح سے مکس اور اس میں جائے گا سویا سوس بھی ٹھیک ہے یہاں اچھی طرح سے پہلے آپ نے مکس کرنا ہے تو ہمارے ہمارے پاس ہے یہ بیک پالر کا سویا سوس بیک پالر کی ویسے بہت چلے گارلک سوس اس کے علاوہ یہاں پر آپ سکتے ہیں کہ 18 سے زیادہ اس میں شیب ہے اس کے علاوہ یہ 25 فلیور کے ساتھ ہے تو مزیدار سارے فلیور کے ساتھ یہاں بیک پالر کی ساری ہمارے پاس رکھی ہوئی اچھا پہلے تو میں اس کو بہت اچھے سے مکس کروں گی دم پہ دوں اس لئے میں اس میں نمک ڈالا ہے تو اگر میں اس کو مکس نہیں کروں گی تو کہ سے نمک زیادہ ہوگا کہ اس کی مکس سکر لیے دال کے ساتھ ساتھ جاتے لیکن تھوڑا سا میں اس میں ٹویس کی آئی اس کے ساتھ رائس کے اندر آپ سوال کا جواب دینا چاہوں گی جی بلکک دیجئے پچیز اکتوبر پچیز اکتوبر پکی بات پکی بات ہم نے نور کلیے بتائیں فرمائیش کیا کریں گے آپ ساری فرمائیش بگر کوری کر دیتی بہت شکریہ آپ کا خوش رہے اللہ پاک خوش رکھے تینک جی چلی یہ پر چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور یہ دیکھ لیجے گا ہم نے کیا کیا اس کے اندر بٹر ڈالا تھوڑا سا سویہ سوڑ ڈالا کالی میں نے ڈالی نمک ڈالا یہ آدھا کلو کی چاولتے یہ جا رہے ہے دھمپے اور یہاں پر ہمیں چاہیے تھوڑی سی ویجیٹیبل جس میں میں اس میں ڈال دوں گی گاجر ہری پیاز تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہری مرچ تو انکو میں اس طرح سے کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھ لیجے یہ بالکل بعد میں ڈالوں گی اچھا ایک چیز یہ دیکھ لیجے گا یہ میں اس کو کٹ کیا اور اس کو اسی بول میں مڈال دیتے جو کالی برچ والا ہے ٹھیک ہے چلے گا اچھا یہاں پر کیا ہے کہ میرے پاس گاجر ہے اس کو بالکل ہم نے باری باری کٹنگ کرنا بیلکل باری دیکھ لیجے گا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اور ویسے آپ باری کٹنگ کریں تو آپ سے ہوتی نہیں ہے تو میں نے کیا کیا تھا یہ پیلر لیا تھا ٹھیک ہے پیلر سے اس طرح سے تو یہ اس طرح سے کر کے یہ میں نے پتا کس سے سیکھا تھا سروری نہیں کوئی آپ سے چھوٹا ہو بڑا ہو یا بڑا شیف ہو یا چھوٹا میں ٹھےلے پہ پیلر کے ساتھ اس کو پیل کر لے اور اس کے بعد آپ آرام سے کٹنگ کریں گے تو باری باری کٹ ہو جائیں گے اگر اس کو تھنڈے پانی میں بھی ڈالیں گے تو بڑے اچھی سی کرنچی سہ جائے گی تو یہ آپ تھا تھنگی سو مچ آپ کو دیکھا اور آپ سے میں نے سیکھا تو آج میں یہ باری کٹ 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 اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جو پانی رکھا ہوئے پاسٹا اس کو بوائل کرنے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے پاس یہاں پر جو بیک پالر کا پاسٹا جو جس طرح سے پاسٹا دے بھی منایا جا رہا ہے تو اس لئے ہم اس کو اس میں ڈالیں گے یہ اس طرف ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بیسے تو بہت سارے شیپس ہیں لیکن میں لے رہی ہوں بیک میکرونی لے رہی ہوں اور ایک کپ کرتنی مجھے چاہیے تو بس اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا اس میں ایک ٹیبل سکول آئل دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے ایسا کرتے ہیں جب تک لے لے تے ایک چھوٹا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے مزے دار سی دال تیار ہے چکی ہے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے بٹر رائس بھی ہمارے ریڈی ہیں یہ دیکھیں اور اچھی سی خوشبو آرہی ہے مکھن کی چلین جی اس کو ذرا مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں رائس ہمارے مزیدار سے ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے مکس کر لے مکس ہو گئے اس کا کرتے ہیں چولہ بند اس کے اوپر کاجر اور ہری پیاس ٹھیک ہے اوپر سے بلکل آخر میں ڈالی گئے ورنہ وہ بلکل ہی مدہ بس کا جو کہتے ہیں فلیور ختم ہو جاتا ہے چلینج یہ ہو گیا اس کو یہاں پر دال بیماری ریڈی ہوگی اس کو دولوں کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں بس ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے چار کے ساتھ سب چیزوں کے ساتھ تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں چلتے ہیں سیلٹ کی طرف اور سیلٹ کیلئی کیا ہے کہ میرے پاس رکھاوا ہے یہاں پر پاسٹا اس کو ہم اگرال میں نکالتے ہیں یہ دیکھنے چاہے گا تھوڑا کم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جلتی سے آپ کو انویڈیس بتا آتی ہوں تو پھر اس کو بھی میکس کر لیتے ہیں جو ہم بنا رہے بڑے مزیدار سا پاسٹا میکرونی اس کے لئے ابلی بھی ایک کپ چاہیے ایک اداد کھیرا کالی میرچ چاہیے کا چاہیے چاہیے کا چاہیے کا چاہیے ہز بھی ضرورت آپ نے نمک لے لینا ہے دو ٹیبر سپون ٹومیٹو کچپ اور مائنیز لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے آدھا کپ کے لی تو یہ دیکھ لی جائے ہم ساری چیزوں کو میکس کرتے ہیں یہاں پر آلو ہے اس کے ساتھ میرے پاس یہاں پر میکرونی ہے اور اس کے اندر ہم دالیں مائنیز اور ساتھ میں اس میں جائے گا تھوڑا سا ٹومیٹو کچپ اور اس کے بعد کالی میرچ اور نمک کی تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی اس میں میکس کر لیتے ہیں بڑا اچھا سا یہ موجودار سا سالڈ ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے کالی میرچ اور نمک ڈالنا ہے چلیں یہ دیں اس کی میکسنگ ہوگی میکسنگ تو خیرواد میں کر دوں گی دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا یہ بھی بیک پالر کا ہی ٹومیٹو کچپ ہے آپ کو بتا ہے کہ بیک پالر کا ٹومیٹو کچپ چلیں گالک سوڑ سب کا ہی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں چلا گیا بیک پالر کا ٹومیٹو کچپ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس یہ مائنیز یہ ہم اس میں ڈال دیں گے چلیں مائنیز 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 کے ساتھ اس میں تھوڑی سی کالی میرچ یہ میرے پاس پڑی بھی ہیں اور بلکل آپ نے اپنے 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 چلیں یہ ہو گیا اس کی میکسنگ باقی کچھ بھی نہیں اس کو میکس کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو میکس کرنے کے لیے میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں یہ اچھا یہ جو باری کٹی بھی ادرک ہے اچھا یہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا گاجر کٹی بھی تو ڈال دیجئے گا ویسٹ کرنے سے بہتر ہے آپ یہ پسکست ہوا لیں اچھا جی یہ دیکھ لیجئے گا یہ ہمارا جو پاسٹا سیلڈ جو ہے ریڈی ہو گیا یہ نیچے پاسٹا ہے اس کے اندر یہ دیکھ لیجئے گا آلو ہے اس کے ساتھ اس کے اندر میں نے ڈال دیئے تھے یہاں پر مائنیز ہے ٹومیٹو کیچپ ہے اور ساتھ میں کھیرا ہے اور کالی میرچ اور نمک یہ پورا ریڈی ہو گیا اس کو اب بعد میں نکال لیں گے ایک بال کے اندر اور یہاں پر ہم چلتے ہیں ڈرنگ کی طرف اور جو بنا رہے ہیں بڑا مزیدار سا یہاں پر بن رہا ہے آل پر بنانا شیک بن رہا ہے ٹھیک ہے تھی اس کے لئے کیا ہے میرے پاس آل پر فل کریم ملک ہے اس کے اندر آپ فل کریم ملک کے ساتھ آپ آل پر ڈری کریم کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں حضبی ضرورت آپ نے اس میں بھرف ڈال دینی ہے چینی ڈال دینی ہے اور اس کو ہم نے بلینڈر کو چلا دینا ہے یہ دیکھ لیجئے گا آل پر فل کریم ملک چائے بنائیں آپ میٹھے بنائیں بچوں کو دیں ہر چیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اس کے اندر جائے گے یہاں پر ہمارے پاس دو عدد ہم بناناس دے لیں گے کے لے ٹھیک ہے دو عدد آپ نے اس میں کے لے لیں چھوٹے ہیں تو 3 ڈال دیجئے گا بڑے ہیں تو آپ 2 ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے حضبی ضرورت آپ نے اس میں چینی ڈال دینی ہے بھرف ہم بعد میں ڈالیں گے ٹھیک ہے چلے جائے چلے جی یہ بھی رڈی ہو گیا اب تڑکے کا صرف آپ کو بتا دیتیوں خیر لگانا تو میں لیں بعد میں جب ہم ڈش میں نکالیں گے سمپل تڑکے کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے یہاں پر ہم ڈالیں گے یہ میرے پاس ہے زیرا ٹھیک ہے اس کے بعد لیسن کے جوے ساتھ میں گول مرچیں اور یہاں پر ہم استعمال کریں گے ہمارے پاس ہے یہاں پر فوجی سپریم کوکنگ آئل ڈالیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ فوجی سٹال ہی ہے بس یہ تڑکے کی تیاری باقی چیزیں ہماری رڈی ہوگی ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لے لیتے ہیں ڈالیں گے ڈالیں گے جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور ریسپیز ہماری تیار چکی ہیں بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہیں دیسی تڑکہ لگا ہے اس کے اوپر لیسن گول مرچیں اور زیرے کا بڑا اچھا سا اس کا لوک آ رہا ہے یہاں پر ہم نے تھوڑی سی ادرک بھی ڈال دی ہے ٹھیک ہے جی ادرک بھی تھوڑی سی ڈال دی ہے اور ساتھ نے یہاں پر ایک بہت مزیدار سا پاسٹا سیل بھی بنایا ہے آج آپ کو بتا ہے کہ پاسٹا ڈے ہے جو ہم نے آج سیلیبریٹ کیا آپ لوگ کے ساتھ جو ہمیشہ ہر پچیس اکتوبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر بڑے مزیدار سا رائس بنے ہیں جس کنا تھوڑی سا میں نے عمومن ہمارے سٹیم رائس جو بنتے ہیں تو ہم اس میں ویجیٹیبل نہیں ڈالتے ہیں لیکن تھوڑی سی میں نے اینڈ میں اصل میں اس کا لک دینا ہے اس کو خوبصورت بنانا ہے اس کو کلر فل بنانا ہے ظاہر ہے ہماری جتنی بھی یہاں پر یہ جو میکزین کی پچرز ہیں یہ جتنی بھی یہاں پر فوٹو شوڑتا ہے وہ میکزین میں جاتا ہے اس لئے ہم نے تھوڑا سا اس کا کلر بھی دینا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے یہ دال رکھی ہے جو ہمارا پاسٹا سیلیڈ ہے ساتھ میں یہ کونے پر آپ کو اچار نظر ہے اچار بڑا مزیدار سا ہے اس کے اندر ہم نے گاجا اور مکس جو ساری چیزیں اس کا بنا ہے اور یہاں پر ہی میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو جو ہمیں ہمارے دال چاول کے ساتھ کھائے جاتا ہے پیاس مجھے بھی بڑا پسند ہے تھوڑا سا پیاس ٹیماتر بھی میں نے رکھ دی ہے تو پراپر طریقے سے یہ مینیو اور ہمارے پاس یہاں پر ایک ہم نے ڈرنگ بھی رکھ لیا ہے آپ چاہے تو لسی بھی بنا سکتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے اپنے دسترخان کو سجائے مزیدار مزیدار رسپس بنائے اور انجوائے کریں فیملی کے ساتھ ویسے تو بولنے میں آتا ہے کہ آج ہم نے دال چاول بنائے لیکن دال چاول کے ساتھ کتنے لوازمات ہوتے ہیں یہ بھی دیکھیں ابھی تو ٹائم کام تھا نہیں تو ہم اس کے ساتھ تھوڑے سے پاپڑ بھی رکھتے وہ بھی بڑے اچھ لگتے ہیں تو وہ بھی بڑے مزیدار کی لگتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کباب بھی ہو چاہے وہ شامی کباب ہوں چاہے آلو کے کباب ہوں وہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں تو بہرحال اسی طرح سے اپنا پورا وہ ٹرائی کیجئے گا اور بنائے گا کون تھے وینر اچھا جی آج کے جو وینر ہیں وہ خالد صاحب ہیں چکوال سے خالد صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے این ایکس کا یہ گفت وین کر لیا اور اب آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ بھی ہمیں چکوال کی ریوڑیاں کھلا دیجئے گا بڑی مشہور ہیں چکوال کی ریوڑیاں تو بہرحال آپ کو بہت مبارک ہو انشاءاللہ یہ گفت آپ کو بہت جلد مل جائے گا اور آپ لوگ سب ہماری ریسپیز کو ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگ کی فیڈبیک کا اور کل ملاقات ہوگی اسی طرح سے نئی ریسپیز کے ساتھ اسا تک مجھے ہمیں ٹیم کے جان دیجئے گا اور دو ہمیں یاد رکے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی